بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر میں ڈاکٹر صاحب کے یوٹیوب میں لیا پھر جانے کے بعد ان سے کچھ باتچیت بھی ہوئی عجید بھی ہوئی تھی نحمدلہ اس کے بعد میں نے شگر کا کچھ خود ہی اپنے گھر کے اندر اس کا دوائیں تیار کیا کلنجی پچاس گرام پچاس گرام میتھی پچاس گرام کڑوے بادم پچاس گرام جو ان تینوں ملا کر کے اس کا پورڈر بنا کر کے رات میں پانی میں ڈال کر کے صبح کو اسے پکا کر کے پھر میں نے صبح کو اشتہمال کیا دا باہار کا پتہ سات پتے روزانہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا پھر میں سات پتے روزانہ سات دن تک استعمال کیا پھر الحمدللہ ایک گولی بھی استعمال نہیں کیا ایک داکٹر سے یہ کیا پھر الحمدلہ جا کر کے پھر ڈاکٹر کے پاس ٹشٹ کرایا جس کے پاس کوئی ٹشٹ کرایا تھا لے جا کر کے رپورٹ بھی دکھانے کے بعد شگر میری تین سو ستتر سے لے کر کے ایک سو دس دن کے بعد الحمدللہ پھر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیوں ہی شگر کم ہی تو میں نے ڈاکٹر صاحب کی جو ہی ٹو میں تھا وہ کو بتایا بتانے کے بعد وہ بھی کچھ گیا میں بھی چیز کو پھر آپ ہی جو شگر والے ہیں میں بہتا دوں الحمدلہ وہ بھی کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب جو ہوں ہمارے دوست ہیں صدیق ڈاکٹر بھول گیا پھر اور دوسری چیز کیا آنکر مجھے بھاریک نظر آتا تھا اور باریک نظر نہیں آنے کے وجہ سے میں نے اس کے تعلق سے بھی دیکھا دیکھنے کے بعد پھر میں نے وہ چیز کو بنایا بنانے کے بعد وہ دبا استعمال کیا اور وزانہ اکیس دن تک الحمدللہ آج باریک رکھوں بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اور میں حدیث بھی پڑھ رہا ہوں قرآن بھی باریک رکھوں کا پڑھ رہا ہوں الحمدللہ اور مجھے کوئی شکایت نہیں بہت اچھا مجھے فائدہ ہوا اور اس کے سانسات میں ایک عمل بھی کرتا تھا تین مرتبہ درود شریف اور تین مرتبہ انہا انزلنا فیلہ سورة القدر پڑھ کر کے پھر تین مرتبہ سورة قوسط پھر آنکر میں تین مرتبہ درود پڑھ رہے ہیں اس کا دم کر کے میں نے استعمال کیا تحجید میں اللہ سے دعا بھی کیا الحمدللہ میں تو ناربن ہوں اللہ کا احسان ہے الحمدللہ الحمدللہ اب بھی تھوڑی در پہلے ماں کا میں علاج بھی کریا تو ماں کچھ فرخ آیا آپ کو کچھ فرخ آیا اس میں فرخ نہیں آیا 50 سوڑی ہے 50 سوڑی ہے دکھرہ آیا ہے دکھرہ الحمدلللہ اس میں دستانی تھا اس میں دستانی تھا دستانی کتا اوقت کریا علاج میں آپ کو 1 منٹ 2 منٹ میں علاج کیا الحمدلللہ فرخ آیا دو منٹ میں شفا ہو گئی الحمدلللہ گھر میں ہائی اتوا الحمدلللہ بیری گوڈ گھر پہ خود بنا لیو گھر پہ خود بنا لیو پھورا سکھا کے چھوڑیوں میں الحمدلللہ اللہ کا احسان بنا کر رکھے موں وہ ہر ایک لئے داعتیں الحمدلللہ الحمدلللہ بلکل شفا ہو بھی کیا اللہ کا احسان ہر ایک لئے دو جنہیں ہر ایک لئے دو جنہیں مہینے استعمال کروایا دونوں سے الحمدللہ وہ کلم جی کا تیل وزانہ ایک مہینے تک استعمال کی پھر الحمدللہ دوسرے مہینے سے ہی ایک کام تو تین مہینے ہو گئے دونوں کو بھی اوڑاپٹی کی ہوئے ہیں اولاد کا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ دونوں کو بے اولاد سے الحمدللہ اولاد نصیب ہو رہی اور جو ہے شگر بنا گولیاں کے نارمل ہو گئے اور قد آپ کے ڈاکٹرز بھی فالو کر رہی ہیں ماشاءاللہ اور آنکھوں کی نظر بھی اچھی ہو گئی آپ کی اور آپ کے کیا ہو نا والدہ ماشاءاللہ آپ کے آنکھوں کی نظر بھی ٹھیک ہو گئی الحمدللہ یہیں پانچ منٹ میں آپ کو علاج کر رہا ہے آپ کو پچاس پرسنٹ یہیں پہ فرخ آ گیا یہ ساری شفا اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے ازباب پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ازباب پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن یہ شفا دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں ہمارا کچھ بھی رول نہیں ہے بس ایک اچھی نیت کے ساتھ جو کام کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ساتھ دے رہی ہیں جب ہی بھی آپ کوئی بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ ایک اچھی نیت سے کرو تاکہ کسی اور کا اچھا ہو ہمیں کسی اور کا برا چاہے تو اس کا انجام دنیا میں چھ مل جاتا سزا اس کی دنیا میں چھ مل جاتی کیوں ملے تو ہر ایک کا رزق ہر ایک کی سانسیں اللہ تعالیٰ تائے کر چکے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے نا کبھی بھی اللہ سے بھیق مانگنا ہمیں بھیکاری ہیں ہمیں لوگا بھیکاری یا کوئی ڈائر ایف زیب میں ہمیں ہمیں دالتا نہیں دالتا ڈالتا کیا کرتے ہیں ہمیں ماں اور کو بھیجتے ہیں چل گتی ہے نہیں اسی طرح اللہ کے جو بھی نعمتاں ہمیں استعمال کرتی ہیں تو اللہ سے گڑیڑا کے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ اس میں شفا دیو ہاں شفا دیو تو اللہ تعالیٰ شفا ہاتھا کرتی بینہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جتے بھی نعمتاں آپ استعمال کریں گے وہ استعمال کرنے تھی ایک نوبت جاتش نہیں بکوز اللہ توفق نہیں دیتے سمجھ رہی ہیں اللہ توفق تب دیتی ہیں جب آپ ایک اچھی نیت کے ساتھ آپ ایک جو بھی ہو اللہ کی نعمت اللہ کی نعمت استعمال کرنے کی نیت کرتے تب بچ اس کی اللہ پہچان دیتے نہیں تو یہ جڑی بوٹیاں کی پہچان بھی آپ کو نہیں ملتی یہ پہچان تب بچ ملتی جب آپ اللہ سے مانگنے کی امید کرتے اور ایک اچھی نیت کے ساتھ آپ کوئی کام شروع کرتے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت لاتے الحمدللہ یہ بے اولادوں کو اولاد ہو جانا شگر کمپلیٹ نارمل ہو جانا اندوں کو شفا ہونا اتنے بڑی شفا کا ذریعہ اور شفا عطا کرنے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں مجھ سے آکے اتنا بولے تو بس میں خوش ہو جاتا ہوں الحمدللہ مجھے کیا بھی نکواب کا آپ اچھے ہو گئے دعا دیئے بس وہ دعا مجھے دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی کام آ جاتی ہے بس یہ دعا کے لئے ہی یہ محنت چل رہی خدمت قلق چل رہا الحمدللہ دعا کرو کہ یہ خدمت تا خیامت تک اللہ جو ہے کنٹینیو رکھیں دے انشاءاللہ کیونکہ بہت سارے جو ہے ہر یکی آزمائش ہوتی نبیوں کی آزمائش ہوتی نبیوں کو تک آزمائیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں کیا چیز ہیں تو آپ سب لوگوں کو بھی بیماری دے کہ اللہ تعالیٰ آزماری اور مجھے بھی اتنا بہت بڑا ذمہ داری دے کہ اللہ مجھے بھی آزماری بہت سارے رکاوٹیں آ رہی میری زندگی میں بھی بہت میرے کام میں بھی ٹھیک ہے بہت سارے اپنے بھی ہو کوئی بھی ہو رکاوٹیں لانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کے دعایاں ہیں جو الحمدلللہ شفا عطا ہو رہی اور کام بڑھتے جارا یہ دعاوں کا سلسلہ اب جاری رکھو انشاءاللہ تاکہ میں یہ کام انشاءاللہ تا خیامت تک انشاءاللہ میں اسے کنٹینئر رکھوں اور سارے چیزیں آپ کو سکاتا ہوا چلو انشاءاللہ کل کے دن فیس بک رہتا یوٹیوب رہتا اس کے اوپر گیارنٹی نہیں ہے جو علم آپ لوگ ہیں ایک میرے میسیج کے تھرو سیکھ گئے وہ انشاءاللہ آپ کے پاس مرے دم تک آپ انتخال کرکو گئے کے بعد بھی اگر آپ کو سکا کے چھوڑے کسی کو تو وہ باقی رہتا تو وہ ایک ہی مقصد سے میں یہ سارے فارمولے چھوڑ دے رہوں آپ لوگاں گھر پہ بیٹھ کے کر لیوں مجھ سے آکے ملنے کی ضرورت نہیں رہتی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ شفاء عطا کریں بس یہی امید کرتا ہوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ